اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آل ہیں بیٹا چھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں بیٹا ہم لوگوں نے یہ بات سیکھی تھی کہ کلاس ٹویلف کا جو پورشن ہے کن دو اسم پر دوائیڈ کیا گیا ہے تو ہم نے دیٹیل سے اس بات کو دیکھ لیا تھا کہ کلاس ٹویلف کا جو پورشن ہے وہ دو اسم پر دوائیڈ کیا گیا ہے فرسٹ جو پورشن ہے ہمارے پاس وہ کلکلس پہ ہے جس میں چپٹر نمبر 1, 2 & 3 ہیں جبکہ سیکنڈ جو پورشن ہے چپٹر نمبر 4, 5, 6 & 7 ہے جو کہ انیلیٹیکل جیومیٹک بیٹ ہے اور لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے بیٹا ڈیٹیل سے اس بات کو ڈسکس کا لیا تھا کہ کلکلس کیا ہوتا ہے اور کلکلس کی دیفنیشن کو ہم نے دیکھا تھا کلکلس ماری ہیلپ کیا کرتی ہے اس پر ہم لوگوں نے جو اینا فوکس کیا تھا آج ہم جس چیز کو اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی تھی کلکلس کے ساتھ ہی اور ہم اس بات پر پہ پہنچیں گے کہ نوٹیشن of a function and a value of a function کیا ہے means کہ function کو کیسے denote کیا جائے گا اور value of a variable کو کیسے ہم اسے ساتھ attach کریں گے تو یہاں میں دیکھیں if a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x point to be noted یہاں پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں each value of x determined exactly one value of y once again point to be noted here exactly one value of y then say that y is a function of x کیونکہ ہم concept of function میں یہ بات پڑ چکے ہیں کہ جو function ہے ہمارے پاس وہ one to one ہونا چاہیے means کہ x کے ایک image کے اگست y کا ایک image ہی ساتھ اس کا ہونا چاہیے تاں کہ وہ one to one ہو جائے جب وہ one to one ہو جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ function ہے otherwise ہے کہ یہ one to one نہیں ہوگا تو یہ relation ہوگا لیکن function نہیں ہوگا اس کا انہیں پیریویس تیکچر میں ڈیٹیل سے اس بات کو ڈسکس کر لیا تھا اب نیکس جو بات ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ بات ہمیں بات پتا چل جاتی ہے کہ why is a function of x ہے اب نیکس پیشن یہ رائز ہوتا ہے کہ لیکن اگر ہم اس بات کو لکھیں why is a function of x تو ہم mathematical equation تو صالف نہیں کر سکتے ہمیں اس ڈیٹر کو numerical form میں convert کرنا ہوتا کوئی نہ کوئی فامولے کا نام دینا پڑے گا ہمیں اور اس کو فامولے کا نام دینے کے لیے ہمارے جو سویس mathematician ہیں انہوں نے ہماری help کی تھی کہ یہ جو statement میں لکھا ہوا ہے اسی کو mathematical point of view سے کیسے لکھ سکتے ہیں invented a symbolic way to write the statement why is a function of x means کہ جو بات یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ why is a function of x ہے اسی بات کو ہم یہاں پر mathematical point of view میں یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ why is a function of x means کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں for example students کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ two لکھے بتائیں which are students two کو یوں لکھ دیتا ہے question یہ arise ہوتا ہے کیا students نے غلط لکھا نہیں کیا objection ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ two کے spelling بالکل ٹھیک ہے TW2 ہی ہوتا ہے اسی طرح کہ students کو یہ بات کہی جاتی ہے بیٹا 5 لکھے بتائیں کہتے ہیں لیں سر یہ لیں 5 تو کیا student نے غلط لکھا نہیں لکھا غلط کیوں 5 کے بیٹا یہ ہی spelling ہوتے ہیں لیکن یہ 2 اور یہ 5 یہ ہماری جو سے لحظوں میں کہہ لیں کہ question کو solve کرنے میں تو ایسا پرابلم کیریئٹ کرے گا ہمیں easy question کو solve نہیں کر سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ add the 2 plus 5 تو ہمیں تو ایسا پرابلم آ جائے گا ہم اس کو کیا کریں گے mathematical point of it سے convert کریں گے اس کو numeric value میں لے کر جائیں گے تو اس 2 TW2 کو basically ہم نے یہاں تک لے کر جانا ہے اسی طرح FIVE5 کو basically ہم نے یہاں تک لے کر جانا ہے اب اس فارم میں 2 اور 5 جو آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں اس لندے پر یہ اب آپ کی help کرنے کے question کو solve کرنے میں same hundred percent یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ y is a function of x تو ہمیں پتہ تھا ہے لیکن islands نے ہماری help کر دی کہ اس نے اس کو numerical form میں convert کر کے دے دیا symbolical way میں convert کر کے دے دیا کہ which is read as y is equal to f of x اب نیسس قیشن یہ رائز ہوتا ہے means کہ اگر ہم x کی کوئی بھی value پوٹ کریں گے اس کے قصے میں بس y کا answer آ جائے گا تو means y is a f of x اب next point ہے کیا ہم function کو y اور f x سے ہی denote کر سکتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیوں function کو ہم بیٹا کسی بھی two variable سے denote کر سکتے ہیں ایک variable independent ہونا چاہیے دوسرا variable dependent ہونا چاہیے means کہ ہم function کو f g h capital f g h سے بھی denote کر سکتے ہیں جو آپ کو alphabet اچھا لگتا ہے اب اس کے ساتھ two alphabet کو use کر کے function generate کر سکتے ہیں آئیں اب ہم 1.1 x size start کرتے ہیں بیٹا 1.1 x size question number 1 and 5 بیٹا solve کریں گے اور اس کے لئے آپ کو next video کو click کرنا پڑے گا آئیں 1.1 x size start کرتے ہیں بیٹا